بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ اپنے آن لائن اردو لیکچرز کی تیسری ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیان اسیم آج جو ہم موضوع پڑھنے جا رہے ہیں انہیں کہتے ہیں ہم آواز الفاظ بچو یہ بہت دلچسپ اور مزے کا ٹاپک ہے بچے اس کو بڑے شوق سے پڑھتے بھی ہیں اور اسے کھیلتے بھی ہیں جیسے کھیل کھیل میں اس کو سیکھتے ہیں آپ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سے کھیل سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کچھ الفاظ وائٹ بورٹ پر لکھ رکھے ہیں بچو اس میں آپ ایک چیز غور کیجئے کہ ان میں ہر ایک لفظ کا آخری حرف ایک جیسہ ہے تو ہم آواز الفاظ کی تعریف بھی یہی ہے کہ ایک جیسی آوازوں والے الفاظ یا جس کا آخری حرف اور ان کا آخری حرف ایک ہوتا ہے اسے آپ انگلیش میں رائمنگ ورڈز بھی کہتے ہیں اردو میں نے ہم آواز الفاظ کہتے ہیں ہم کافی الفاظ بھی کہتے ہیں ایک جیسی آوازوں والے الفاظ بھی کہتے ہیں اب ہم اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں اور آپ کو پڑھ کے دیکھنے سے بھی آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی پہلا لفظ ہے اور یہ نظم میں بھی بڑے ہم ہوتے اس کی مثال ہمیں ایک نظم پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کو سمجھ زیادہ آئے گی اس میں بھی ہم آواز الفاظ آپ کو ہر نظم میں ملیں گے mostly ملیں گے سوریہ کی گڑھیاں تھی چھوٹی بہت نہ دبلی بہت اور نہ موٹی بہت جو دیکھو تو ننی سے گڑھیاں تھی وہ مگر ایک شرارت کی پڑھیاں تھی وہ جو سوتی تو دن رات سوتی تھی وہ جو روتی تو دن رات روتی تھی وہ نہ امی کے ساتھ اور نہ بھائیہ کے ساتھ وہ ہر وقت رہتی سوریہ کے ساتھ سوریہ نے ایک دن یہ اس سے کہا میری ننی گڑھیاں یہاں بیٹھ جا بچو اب ہم اس میں کچھ مشکل ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم آواز الفاظ کون سے ہیں جیسے آپ نے پہلے جو ہے شیر ہے اس میں دیکھیں گے چھوٹی موٹی گڑھیا پوڑھیا سوتی روتی بھائیہ سوریہ کہا جا اسی طرح اب ہم اپنے اردو گرامر کاروانے اردو کی ورک بک پہ آتے ہیں اس کا صفحہ نمبر اب جب اردو ورک بک کی طرف جائیں گے تو اب اس کا صفحہ نمبر نو کھولیے ہم آواز الفاظ یا ہم کافی الفاظ وہ الفاظ اس میں بھی آپ کو تعریف واضح دی گئی ہے وہ الفاظ جن کی آوازیں ملتی جلتی ہوں لیکن کے معنی جدہ جدہ ہوں ہم آواز یا ہم کافی الفاظ کلاتے ہیں مثال کی طور پر آپ کو اس میں کافی زیادہ انہوں نے چارٹ بنا کے دیا ہے آلا تالا اچھالا اجالا بالا مالا چھالا سمھالا در ڈر تر کر مر نر پر سر بھر اٹھاؤ جگاؤ جلاو بلاو آو لاؤ کھاؤ پلاو دلاؤ ملاؤ بجا صدا جگا کھلا ملا بنا پتہ سجا رلا بچو اسی طریقے سے آپ باقی الفاظ کو بھی دیکھیں گے اور اسی یہ پورا چارٹ بنا کے دیا گیا جسے آپ کو سیکھنے میں پڑھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اسے اب کھیلنے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے کام کی طرف جو ہم نے گھر میں کرنا ہے آپ نے تاریخ اور دن لکھنا بالکل نہیں بھولنا اب ایک نظم ہے اصل میں مندر اندر بندر یہ دیکھیں اہمواز الفاظ آپ نے دیکھیں مندر اندر بندر ایک جسی واز والے الفاظ لکھے خالی جگہ پور کیجئے تصویروں کی مدد سے آپ ان تصویروں کی مدد لیجئے اور پھر اپنے الفاظ اس نظم کو یعنی اس خالی جگہ پور کو مکمل کیجئے آم کا اچار بڑا مزیدار اونچی دکان پھیکا پکوان آم کے آم گھٹلیوں کے دام سارے بندر جیل کے اندر دیس سمارا آنکھ کا تارا شیر کا خالو موٹا بھالو بھوکا شیر کھائے بیر امید ہے آپ کو یہ سبق یہ موضوع آج کا بہت مزے کا لگا ہوگا دلچسپ لگا ہوگا اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوئے ہوگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ